اگر آپ آئی فون یوزر ہیں اور آپ آئی فون کے اندر کسی بھی آئپ کو لاک لگانا چاہتے ہیں یا ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ ویڈیو آئی فون یوزرز کے لیے بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے یقیناً یہ ٹرک آپ کو پہلے نہیں پتا ہوگی تو اس لیے ویڈیو کو مکمل بات کیجئے گا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی یوسفل ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ اسیز می علی احمد رزا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا یوٹیوب چینل علی کی ویڈیو چلیں دوستو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اس سے پہلے ویڈیو کو تگڑا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید اس طرح کی انفارمیٹی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ لازمی سے کر دیں دوستو ہم موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں تو آئی فون میں کسی بھی ایپ کو لاک لگانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی آپ نے کسی بھی ایپ کے اوپر ٹیپ کر کر رکھنا ہے ٹھیک ہے کوئی سا بھی ایپ جو ہے یہاں پہ آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک ایپ کو لاک لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں ان شوٹ ایپ ہے اس پر میں نے ٹیپ کر کر رکھا تو آپ کو یہاں پہ ریکوائر فیس آئی ڈی کا آپشن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے سمپلی اس پر ٹیپ کرنے اس پر ٹیپ کرنے کے بعد ریکوائر فیس آئی ڈی پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہ ایپ جو ہے آپ کی فیس آئی ڈی کے ساتھ لاک ہو جائے گا اگر آپ کا فنگر پرنٹ والا ہے تو آپ کا فنگر پرنٹ کے ساتھ لاک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی میں اس کو اوپن کروں گا تو یہ فیس لاک کے ساتھ اوپن ہوگا انلاک ہوگا ٹھیک ہے ایڈی پر کلک کروں گا اور اس کے بعد یہاں پر ریکوائر فیس آئی ڈی دوبارہ ٹیپ کروں گا تو یہ میرا جو پکسا ٹیپ ہے یہ بھی میری فیس آئی ڈی کے ساتھ لاک ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو فیس آئی ڈی کے ساتھ ہی یہ اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ بالکل ایزی طریقے سے کسی بھی ایپ کو لاک کر سکتے ہیں اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں کہ کسی ایپ کو ہائیڈ کیسے کرنا ہے دوستو آپ نے سمپلی کسی بھی ایپ کو ہائیڈ کرنے کے لیے اس ایپ پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو ریکوائر فیس آئی ڈی کا جو آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر ٹیپ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو دوسرے نمبر پر ہائیڈ اینڈ ریکوائر فیس آئی ڈی آپ نے ہائیڈ اینڈ ریکوائر فیس آئی ڈی پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہائیڈ ایپ آپ نے کر دینا ہے ہائیڈ ایپ پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہ ایپ یہاں سے آپ کے پیج سے آؤٹ ہو جائے گا یعنی کہ بلکل ہائیڈ ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو شو نہیں ہوگا تو اسی طرح ایک اور ایپ جو پکس آئٹ ہے ہم اس کو بھی ہائیڈ کرتے ہیں تو اسی طرح آپ ریکوائر فیس آئیڈ پر کلک کریں گے ہائیڈ اینڈ ریکوائر فیس آئیڈ پر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو دوبارہ سے ہائیڈ ایپ پر کلک کرنا ہے تو آپ کا یہ بھی ایپ جو ہے یہ ہائیڈ ہو جائے گا اس طرح سے آپ بالکل ازی طریقے سے کسی بھی ایپ کو ہائیڈ کر سکتے ہیں اب ان ہائیڈ ایپ کو آپ نے کہاں سے دیکھنا ہے یہ کہاں پہ آپ کو ملیں گے لائبریری میں آنے کے بعد دوستو سب سے لاؤسٹ پہ ہیڈن کا جو آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس فولڈر میں آپ کو ٹائپ کرنا ہے اور فیس آئیڈ کے ساتھ یہ ایپ جو ہے یہ اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے ان کو یوز کر کے دوبارہ سے بیک جائیں گے تو یہ ہائیڈ ہی رہیں گے لیکن اگر آپ ان ایپ کو ان ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دوبارہ سے اس کے ایپ کے اوپر ٹائپ کر کے رکھنا ہے اور ڈونٹ فیس آئیڈ ریکوائیڈ پر کلک کر دینا ہے تو اس طرح سے ان دونوں ایپ پر جو لاؤک ہے وہ ہٹ جائے گا ٹھیک ہے یہ ان لاک ہو جائیں گے لیکن ابھی یہ یہاں پر شو نہیں ہو رہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ان ایپ کو لائبریری میں دیکھنا ہے دوستو ہم سمپلی لائبریری میں آ جاتے ہیں تو ہمیں ٹاپ پر یہ ایپ دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے ایڈ ٹو ہوم سکرین پر کلک کر دینا ہے اور دوسرا بھی ایپ جو اسی طرح آپ نے ایڈ ٹو ہوم سکرین پر کلک کر دینا تو یہ دونوں ایپس آپ کی سکرین پر دوبارہ سے آ جائیں گے امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ اپنے آئی فون کی بیٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اپنی بیٹری ہیلتھ کو منٹین رکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ آپ کے لئے بہت ہی یوسفل ثابت ہوگی ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس کو بھی لازمی دیکھ لیں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی یوسفل ہوگی آپ کی سوڈیو میں اتنا ہی زندگی رہے تو پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم